جو کوئی بھی صوبوں کی تقسیم کو غداری کہتا ہے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے اس کا مصد ہے وہ صوبے کو صوبہ نہیں کسی دیش کے خواب کے طور پر زندہ رکھنا چاہتا ہے اور سلامت رکھنا چاہتا ہے حلیثہ یہ ہے آج میر کراچی پیپس پارٹی سے ہم نے جب بھی دیکھا یہی دیکھا کہ ایمکوئن نے کراچی کو اون کیا میر یا تو ایمکوئن سے ہوتا تھا یا جماعت اسلامی سے آج پیپس پارٹی کا میر ہے ہم لوگ یہاں کھڑے میں مستقل میں اس ڈیولپمنٹ کو کیسا دیکھیں پھران میر سے کسی کے میر بن جانے سے شہر کا مالک نہیں بن سکتا عوام کو نمائندہ نہیں ہے ایمکوئن نے دوہزار پندرہ میں اکیلہ جتنی ووٹ لیے تھے اس کا آدھے ووٹ سے سب میں تقسیم ہوئے جناب علی تو پانچ پرسنٹ کے منڈٹ سے تو کوئی شہر کا مالک اور خود مختہ ہاں کیونکہ پندرہ سال سے اس شہر کے سارے وسائل اور سارے اختیارات کسی بھی وجہ سے ایک جماعت کو دے دی گیا ہے جو پچاس سال سے جس کے بعد کراچی کا کوئی منڈٹی نہیں رہا ہے اس نے سو کے قریب یوسی یعنی پاکستان لاہور سے زیادہ یوسی اس شہر کیا اس کے بعد اس انتخابات کو انتخابات سوال جماعت اسلامی سے بنتا ہے اگر وہ خود کو کراچی کا سمجھتی ہے اگر کراچی کے بارے میں کوئی دعوی پی ٹی آئی کا ہے تو پی ٹی آئی سے بنتا ہے آپ نے سو یوسیوں کی آہ کے ڈکیٹی کے باوجود اس انتخابات کو انتخابات تسلیم کیسے کر لیا ہے اب بھکتی ہے آپ جناب علی ایم کی ایم اگر اقتدار کی لالچ رکھتی تو جناب اتنے سیچے تو ہم بھی جیت لیتے کسی کے ساتھ مکمکہ کرا کر میئر تو ہمارا بھی بن جاتا یاد رکھیے گا کراچی کے میئر بننے کے لیے کبھی کو کسی اور کے ساتھ ٹپ ٹی میئر کا بھی معاہدہ ایم کیم نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ حاملہ کراچی پر اختیار کا ہے یہ کراچی کے عوام کا اختیار ہے اب پہتیس سال سے ہم ہم ہی اس کے نمائن دے رہے ہیں ہمیں کوئی ریپلیس کر دے گا تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جو کہ پاکستان میں کراچی کا دل قلب سمجھا جاتا ہے لیاقت آباد جو جمہوریت نظام مصطفیہ حقوق اور شناخت کی تحریکوں جد و جہد اور غریبوں کی انقلاب کا مرکز اور محور رہا ہے آغاز اور ابتدار رہا ہے آواز اور الفاظ رہا ہے یہاں پر ہم آج پاکستان کی قومی زبان مسلمان آنے برے سغیر کی پہچان رابطے زابطے رشتے واسطے کی زبان مسلمانوں کی یہ وہ زبان اردو زبان جو ہماری قومی زبان کے ساتھ ساتھ ہماری دینی حمیت کا بھی ایک بہت بڑا نشان ہے یہ عرب عربی اور فارسی بولنے والے بزرگان دین کی تبلیغ کے تفیل میں یہ زبان تخلیق ہوئی ہے یہ زبان ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی عوام کی آسانی کے درمیان راستے کا نام ہے اور یہ یہ زبان پاکستان کے لیے بہت بڑا انام ہے یہ یہ زبان جس کو سرکاری زبان بنانے کے لیے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے فیصلہ دیا جا چکا ہے ایوان میں یہ بات ہوتی رہی ہے آج یہ زبان پاکستان کی تمام قومیتوں کو آپس میں ہم کلامی اور مذاکرات اور مقالمات کے ساتھ ساتھ اگر شاید یہ زبان ہمارے درمیان نہ ہوتی تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے اس زبان پر بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ انیس سو چھے میں دھاکہ میں جب مسلم لک بن رہی تھی تو کوئی حکومتی وہ میٹنگ نہیں تھی